السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعین الشفاةی بی فونڈیشن میں خوش امدید کہتے ہیں سمعین آج ہم بات کریں گے دل کے بارے میں سمعین جیسا کہ الشفاةی بی فونڈیشن کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو ایسے موثر آسان ترین چیزی دیں گے جو آپ خود بنا سکیں اور جس کا ریزلٹ بھی سو فیصد ہو انشاءاللہ سمعین تو آج ہم بات کریں گے دل کے بارے میں سمعین دل جسم کا وہ عضو خاص ہے یعنی عضا رئیسہ کا وہ خاص عضو ہے کہ اگر اس میں کوئی بگاڑ یا انتشار پہلا ہو جائے تو اس کا اثر پوری جسم پر پڑ جاتا ہے اور پوری جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے سمعین دل کی بیماریوں کی کئی قسمیں ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے گبراہت دل کی کمزوری دل کے حرکت کا غیر منظم ہونا خوف اور بسکونی سمعین انتشاری قلب کیلئے آج ہم آپ کو ایسا نسخہ دیں گے انشاء اللہ بنائیں گے فائدہ اٹھائیں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے سمعین ایسا کریں کہ ارکی گلاب خالص ایک سو پچیس میلی لیٹر لے لیں اور شکر لے لیں شکر عام ملنے والا چیز ہے ار بندہ جانتا ہے شکر دو طلع لیں اور تخمی رہان ایک طلع اور ایسا کریں کہ تخمی رہان اور شکر کو ایک سو پچیس میلی لیٹر ارکے گلاب میں اس کو بھگویں اور ایک دو گھنٹہ بھگونے کے بعد اس میں شیعت خالص حسبی ضرورت یعنی جتنا کی میٹھا ہو سکے ڈال لیں محمول اسے ٹنڈا یعنی زیادہ ٹنڈا نہ ہو برو نہیں ڈالنا ویسے فریج میں رکھتے ہیں کہ بس زیادہ ٹنڈا بھی نہ ہو اور بالکل انسانی مزاج کے مطابق ہو سمجھیں اس کو صبح اور شام دو ٹائم ماریز کو دیں سمجھیں یہ جو پیمانہ بتا دیا گیا ہے یہ صرف ایک دن کے دو ٹائم کا خوراک ہے اگلے دن پھر اسی طرح کرنا ہے کہ دو طلع شکر ایک طلع تخمی رہان اور ایک سو پچیس میلی لیٹر ارکے گلاب ارکے گلاب میں شکر اور تو تخمی رہان کو ڈال کر ایک دو گھنٹہ کے لیے بھگویں رکھیں پھر حسبی ضرورت اس کے اندر شیر ڈال لیں پھر ٹنڈا نہ ہو برف نہیں ڈالنا ہے ویسے اتنا ہو کہ گرم نہ ہو یعنی جیسا کہ نیم ٹنڈا کہہ سکتے ہیں نیم ٹنڈا اس کو مریض کو صبح اور شام پلائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے معمولی آٹھ سے دل کا گبرا جانا دل کا ڈوبنا دل کا خفگان دل کا انتشار اور دڑکن کی تیزی یا کمی ہر حالت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا بنائیں استعمال کریں فیدہ اٹھائیں ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو نیچنل چیزی دیتے رہیں گے جو بالکل بے ضرر ہو موثر ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ